السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عباس علمدار بھی کہتے ہیں آٹھ محرم کے دن حضرت علی کے صاحب زادہ حضرت عباس علمدار سے یہ دن منصوب ہے کہ آپ کی شہادت اس دن ہوئی حضرت عباس بن علی یا عباس علمدار کی ولادت جو ہے وہ چار شابان سن چھبیس ہجری اور شہادت میدان کربلا میں سن سکسٹی ون ہجری میں ہوئی آپ حضرت علی کرم اللہ واجہو اور بی بی ام البنین کے فرزند ہیں حضرت عباس کو ابو الفضل بھی کہتے ہیں اور علمدار بھی کہتے ہیں کربلا میں حسینی فوج کے کمانڈر حضرت عباس شہنشاہ وفاس شہنشاہ وفا اور سقائے سکینہ کے طور پر مشہور ہیں آپ میدان کربلا میں یزیدی فوج کے لیے خوف کی علامت تھے حضرت عباس علمدار کو نہایت ہی خوش چہرہ نوجوان ہونے کے ناتے قمر بنی حاشم کا لقب دیا گیا کہ بنی حاشم کا چاند آپ کربلا میں اپنے بھائی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے علمدار تھے اس لیے آپ عباس علمدار کے نام سے مشہور ہوئے دفلیک بیرر آٹھ محرم الحرام کو حضرت عباس بن علی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائب سے منصوب ہے کہ آپ اپنی شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے میدان کربلا میں فوج اشقیہ پر آپ کے نام سے لرزہ تاری ہو جاتا تھا یزیدی لشکر نے جب پانی بند کیا تو جہاں بڑوں نے صبر کیا وہاں بچے پیاس سے نڑھال تھے لیکن حضرت عباس علمدار اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر رہ نہ سکے اور مش روانہ ہو گئے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف واپس جانے لگے تو اس دوران گھات لگائے یزیدی فوج نے پانی کے مشکیزے کو تیر کا نشانہ بنایا اور نیزوں اور تیروں کی بارش کی جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی امام حسین جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہی شہادت پائی ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں سبر و شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی آٹھ محرم کے دن یہ آپ کے لئے خاص احتمام کیا جاتا ہے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے بہرحال امام تبری نے تاریخ تبری میں جلد نمبر چار میں جہاں پہ واقعہ کربلا ذکر کیا ہے واقعہ کربلا ذکر کیا ہے وہاں پر عباس ابن علی اور امام حسین کے درمیان کچھ مقال میں بھی نقل کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا لے کر تم ابن سعید کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر امام حسین اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اگر تو وہ ہمارے آگے اتعاد گزار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو ان سب کو قتل کر دیا جائے تو شمر یہ خط لے کر نکل کھڑا ہوا عبداللہ بن ابی محل بھی اس جگہ موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں حضرت حسین کے ساتھ تو میری پھپی ام البنین بنت حزام کلبیہ ان کے بیٹے بھی ہیں وہی اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہے ان لوگوں پر جن کی اقلوں پر پردے پڑے ہیں اور وہ صحابہ اور اہل بیعت کے آپس کے معاملات کو یوں امام تبری صفحہ نمبر دو سو ایک پر اس کو لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ عبداللہ بن ابی محل کہ میری پھپی ہے ام البنین ان کی یہ چار لڑکے یہ بھی حضرت حسین کے ساتھ آئے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کم سے کم انہیں تو امان لکھتے کہ یہ تو بچ جائے نا تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تیرے بھتیجوں تیری پھپی کے لڑکوں کے لیے امان ہے یعنی کزن ہوئے نا پھر اس کزن تو عبداللہ نے اپنے غلام سے جس کا نام باز نے کزمان لکھا ہے باز نے کرمان لکھا ہے اس کو حکم دیا کہ بھئی یہ دیکھو یہ امان نامہ لے کر جاؤ اور کہو کہ بھئی تمہارے مامووں نے بھیجا ہے یعنی کہ تمہارے ننیال سے آیا ہے تو مامووں کا ذکر کیا بھی تمہارے مامووں نے بھیجا ہے کیونکہ ان کے مامو ذات بھائی تھے کہ تمہارے ماموں نے بھیجا ہے تمہیں سلام کا ہے یہ تمہارے لیے امان نامہ ہے تم الگ ہو جاؤ امام حسین سے اور تم اس امان کو قبول کرو اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو بارال یہ غلام یہ خط لے کر ان اصحاب کے پاس آیا حضرت عباس علمدار کے پاس اور ان کے باقی بھائی عبداللہ جعفر اور عثمان کے پاس تو بارال جب یہ خط لے کر ان کے پاس آیا تھا انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ننیال میں ہمارے ماموں کو سلام کہنا لیکن خدا کی قسم ہمیں یہ امان قبول نہیں ہے اللہ اکبر انہوں نے کہا پسر سمیہ کی امان سے خدا کی امان بہتر ہے ہم ابن زیاد کی امان قبول کریں گے ہر کس نے بارال یہ خط لے کر واپس ہو گیا اچھا ادھر کیا ہوا کہ شمر جو ہے وہ ابن زیاد کا خط لے کر ابن سعید کے باز آیا اس نے خط پڑا اور ابن سعید نے شمر سے کہا کہ یہ تو نے کیا عرکت کی ہے بارال دونوں کے درمیان طویل معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب امام حسین سے جا کر ملتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تو اس میں صفحہ نمبر دو سو دو تاریخ تبری جلد نمبر چار صفحہ دو سو دو اس میں پھر وہ عباس ابن علی کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد یہ اپنے لوگوں کو سوار ہو کر پھر ان لوگوں پر چڑھائی کرنے کے لیے کہ بھئی ہم خیبہ امام حسین کی طرف نکلتے ہیں اس وقت امام حسین اپنے خیبے کے سامنے بیٹھے تھے کہ عباس ابن علی نے کہا کہ بھائی وہ لوگ تو آپڑے ہیں یہ سن کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ملو اور پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے ادھر آنے کا سبب کیا ہے عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بیس سواروں کو ساتھ لے کر جن میں زہر ابن قیس اور حبیب بن مظاہر بھی تھے ان لوگوں کے پاس آئے کہا بھئی تمہارا ارادہ کیا ہے تم چاہتے کیا ہو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی امیر کا یہ حکم ہے کہ تم لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ اس کے حکم پر تم سر جھکا دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے عباس نے کہا کہ بھئی دیکھو ذرا ٹھہرو بھئی امام حسین کے پاس جا کر تمہاری اس بات کو رکھتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو یہ لوگ ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ جاؤ ان کو خبر کر دو پھر ہم سے آکے بیان کرو کہ کیا کہتے ہیں تو عباس جو ہے وہ حضرت حسین کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ یہ معاملہ ہے ابن مظاہر نے زہر سے کہا کہ چاہو تو تم ان لوگوں سے گفتگو کرو یا میں کچھ کہوں زہر نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی کچھ خطاب نہ کریں بارال لمبی چوڑی بات نہیں کرتا میں تفسیر تبری میں تاریخ تبری میں بڑی اس کے اندر ڈیٹیلز آتی ہیں بارال امام حسین نے ان سے کہا حضرت عباس سے کہ بھئی ان سے محلت مانگو ان سے کہو کہ ہمیں محلت چاہیے تو ابھی یہ دونوں جو ہے ابن مظاہر اور زہر جو ہیں یہ ابھی لشکری یزیدی فوج سے بات ہی کر رہے تھے کہ ابباس ابن علی جو ہے وہ واپس آگئے اور کہا کہ اے لوگوں امام حسین تم سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اس وقت تو تم سے واپس ہو جاؤ وہ اس باب پر غور کریں گے یہ ایسی بات ہے کہ ابھی تک تمہارے اور ان کے درمیان اس معاملے میں گفتگو نہیں ہوئی دیکھو کل صبح کو انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملیں گے یا تو اس بات کو تم چاہتے ہو اور سلوک تمہیں منظور ہے تو ہم اس پر راضی ہو جائیں گے یا ہمیں یہ بات ناگوار ہوئی تو ہم اس کا انکار کر دیں گے تو بارحال یہ تفصیل سے پھر کانورسیشن آگے آتی ہے اور پھر اس میں امام زین العابدین کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کانورسیشن کو جب یہ واپس آئے کیونکہ وہ تو بیمار تھے نا تو انہوں نے اس کانورسیشن کو جو بھی سنا پھر آگے ریپورٹ کیا جسے تبری نے جو ہے تاریخ تبری میں نقل کیا ہے تو بارحال شام کو امام حسین نے اپنے انصار کو جمع کیا علی بن حسین کہتے ہیں یعنی امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں بھی قریب گیا اور پھر میں نے تمام گفت و شنید سنی اور پھر رات کو آپ نے سب سے کلام کیا اور پھر کہا لوگوں سے کہ بھئے اگر تم واپس لوٹنا چاہتے ہو تو اب بھی وقت ہے لوٹ جاؤ لیکن سب نے انکار کیا کہ ہرگز نہیں ہم تو نہیں لوٹیں گے تو تاریخ تبری میں امام تبری اس کو یوں نقل کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم سے یہ نہ ہوگا کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہے خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے اور سب سے پہلے کلام کرنے والے اس باب میں عباس ابن علی یعنی عباس علمدار تھے انہوں نے یہ کلمہ کہا پھر سب نے اسی طرح انہی کی جو الفاظ تھے انہی کو دہر آیا تو یہ چند اور تفصیلات تھی جو اس زبن میں امام تبری نے جمع کی میں نے سوچا کہ آپ کے گوشت گزار پیاسے ہیں اور پھر عباس علمدار نکلتے ہیں اور پھر آپ کی شہادت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیت کی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیت کی محبت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حب صلی و سلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا علی سیدینا و خبرید اللہ تعالی رب العالمین from